شبیہ زلجانہ بنا منترس بسم اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم وعلیٰ انسار علیہ وسلم دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام اعوذ باللہ من السیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امکم و لیئے کل احجان سلام علیہ وسلم 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 کوئی لمبی مجلس دا وقت بھی نہیں تو سا سارے انتظار بستے بیٹھے ہو مہمین شروع کیتے ہیں اے شمر کا دو اعلان کیتے ہیں ابباس دے لہبنجن دے بعد اکبر دے لہبنجن دے بعد جیدہ مظلومے کربلا دے کوئی نہیں بچے شمر حرامزہ دے کربلا دے میدان اچھک اعلان کیتے ہیں اے اعلان کیتے ہیں جیدے بندیروں ہونڈا ہے بیٹھے ہو آدھا بیاہی کے شمار کمی نے اعلان کیتا لگا تیر بھڑی دے ہاتھے اعلان کر کے آدھا بدے جن کج نہیں لبدارے تستے مظلوم دے ہاتھ واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ حجرکم اللہ حسین دیمارہ دی امید میں شت کیا جامان جن کج نہیں لبدارے تستے مظلوم دے ہاتھ لو جڑے ہلکے دے ماد بھی بیٹھے ہو ڈالے جادس ایسی جیت سید بیٹھے ہیں ڈالے مادہ انہوں پتھرہ نال ڈھوڑو مار دے وہ ڈالے مادہ انہوں پتھرہ نال ڈالے مادہ انہوں پتھرہ نال میں شت کے جوانے ایک بذرگاندہ جا چاچھا جب مسلح تبیہ کے لئے کھویا بہنے میاں جی میں ہوئی سمالے باؤدر شاہ جی میں وینڈ سننے لگا چلو میں او بھی وینڈ پڑھ چھوڑا ڈی لہ گیا یا خردہ میدہ خنجر ہیٹ نماز پڑی گئی جیچا دردہ عباس حضامن ہونے زینا آدھا بیا ہر لازہ کونچا ویڑ اب یوں گیا ہیک لازہ کونچا ویڑ دھی گئی آدھا والا یہ حان کا نزکمی یوں تن شاہ میں گریبا محصد کی وجامہ محصد کی وجامہ چلو میرا دل چاند ہے میں لابد تبدیل کر کے پڑھا تھوڑا عرصہ پہلے میاں جی میں یوں وین پڑھیا میرے پیچھے بیٹھے لیا کا سمندوانے اللہ مالک صحت تطاہ فرماوی میرا دامن اب کیا دے غلام اسگر چار سال دی دھی تب پہو دبستر نہیں بڑھا سکتی تیہا کہ ہر لاش کچھ چامن پہ ہو گیا ایک لاش کچھ چامن دھی گئی اس آگیا دھی پیو دی لاش نہیں اٹھا سکتی وہ تب پیو دبستر نہیں بڑھا سکتی اس آگیا لابد تبدیل کر کے پڑھ انہیں ایک لفظ آگیا میں پڑھیا میرے حصے دی مجلس اٹھائی مگ گئی اس آگیا لفظ اتھے اے نہیں جڑنا لفظ اتھے ان تبدیل کر کے انہیں کیا آئی دے بعد ان پڑھے ہیں انہیں کیا ہر لاش کچھ چھڑا وین ہو پیو گیا ہاں ایک لاش کچھ چھڑا وین دھی گئی حرمانی گلدے جتے امباد چھڑا مڑا ایک لاش کچھ چھڑا وین دی گئی واجدہ والا یہ آنکان زکمی یوں تو شاہ میں گریبا آنکان زکمی آباد روما حسین لی توڑا پرسا قبول فرماوے بس انتظار نہ کراما لہ بیٹھے اکبر دتسا بابا میں صد کیوں جاوہ سید جی بابا لکھ دباکا لکھ دباکا میں پھر پڑھ دینا کئی بابا لیں آدھا بیا ہر لاش کچھڑا وین اوپیوں گیا ایک لاش کچھڑا وین دھی گئی واجدہ والا یہ آنکان زکمی یوں تو شاہ میں گریبا آنکان دے آباد ما حسین دی توڑی مکان قبول فرماوے جیڑا بندہ کیونکہ اختتام مجلس صادق امام کو لکھ سے بندے پچھے نا مولت وڑی جد دے غم اچکے میں رومنا چاہی دے جیڑا بندہ ہائے بھی نہیں کر سکتا اے صادق امام دی رویت اس بندے بستے پڑھا لگا اس حقی مولت وڑی جد دے غم اچکے میں رومان ماسون فرمایا غریب بندہ جو کس ہے جو میں دل لکھی سہلہ کیا ہے مولا اگر میں وین کر کے روان ماسون فرمایا اگر وین کر کے رو سے میری ڈاڑی آلی ادھی حسرت ہے یہ سہل پھر سوال کیتا ہے مولا میں وین بھی کران تے نال ماتم بھی کران فرمایا بڑے ہی خوش نصیبیں پھر اسغر دی ماہ آدھی حسرت ہے سہل حیران ہو کیا دے ہے مولا توڑا دکھ پڑے آجاوے توڑے مسہب پڑے جاویں تو کوئی بندہ نہ رو سکے معصوم فرمایا جدہ مجلس مکدی ہے اس اس بندے دے حق دعا دے کے ٹرین دے اس وستے دعا کریں دے بندہ جتنی دیر مجلس اچھ بیٹھ رہے سچیندہ ترے ہو سیئے دیوڑے گھار موھٹویا کیوں میں صدقے ہو جاو انہ دا جرم کیڑا ہائی انہ دا قصور کیڑا ہائی دعا مگو مالک اللہ بھائی عمران شادی والدہ دے درجات بلند فرماوے عزیز سید عمران شاہ جی کامران مالک اللہ دی زندگی دراز فرماوے ایک بزرگ ذاکرہ دی ستر چاچا شرب میرے ذہن چاہ گئی ہے بھائی عمران بڑی منظوری علی ستر ہے چلو آغاز اچھ میں ایک تلاوت کر دے ماں بزرگ پڑھتے ہوں دے ہیں کہ اکبر دے سینے دی ٹیک لے کے اب آس دے بازو اندہ سہارا لے کے زمین کربلانو ما زہرا دی جھولی سمجھ کے اکبر دا تسا بابا لہمے میں ست کی ہو جاما مضمون ایسے میں سوا سوا گھنٹ بھی مضمون پڑے امام دی شہادت لیکن ہون کوئی لمبا پڑھنا مقصد نہیں مقصد ہے توڑی ہائیں دنال تاکہ توڑی ہائیں دا سبب بن جاما میں کوئی ایسا لفظ آکھ جاما جو تیری ہائیں دا سبب پیدا ہو جاوے باروہ آج بھی پر دے غیبت جبانی نہیں باروہ فرمائے دے میرا سلام کربلہ دے اس غریب ڈاڑے تے جڑا بھج دے ہوئے گھوڑے دی دین تو مو دے بھار اصد کی ہو جانا جڑا ترونجہ میٹ نظین تے ہا نظمین تے ہا ترونجہ میٹ اکبر دا بابا تیرہ تے کھڑا رہی ہے جڑے کربلہ دے ظاہر بیٹھو ہے کوئی ہاتھ چاہو جڑے کربلہ آگئے ہو ماشاءاللہ کافی ہاتھ بلند ہوئے میاں جی تو ساکھینا لیکھے جتھے امام لگتھے نا اتھے مقام امام زمان علیہ السلام میں مسجد امام زمان علیہ السلام بڑھی ہوئی جدو میں چار سال پہلے بابا زوریت عمران شاہ جی عورت دینا لگیا کافی ذاکرین ہیں اور کافی ماتبین ساٹھے چار سو بندے تھے کافلہ ہائی جدو نہرِ الکمہ تو ہو کے سو سے مقام تے پہنچے ہیں تو میرے استاد محترم اللہ زندگی ادراد فرماوے مالک انہوں دا سایہ سلامت رکھے بابا مشتاق حسین شاہ جی انہوں فرماوے لگے میرا پتر اتھے امام لڑ دے لڑ دے مو دے بھار جڑے ساٹھے چار سو ماتبین دا کافلہ ہائی کسے مو دا پرسہ دیتا کسے دیوار اندبی ٹکرہ ماریاں میرے زند بچ ایک سوال آیا میرے استاد جی اگر امام لڑ دے لڑ دے مو دے بھار اتھے جھنے پھر کسن علی جا تک تفاصلہ بہت زیادہ اٹھ سو میٹر دا فاصلہ پونہ کلومیٹر بن دے میں آکے اگر امام اتھے جھن پہین پھر کسن علی جا تک کمیں پہنچے آئے نکل جائے گی ہر ازادار دی جی مکان دی نہیں ہوتی ہے بیٹھے میرے پاس دیکھ آکے لگے میرے پتر اس جاتو لے کے کسن علی جا تک حسین کوئی تیر مرے دا کوئی تلوار مرے دا کوئی نیزہ مرے دا جہن دے کول کائی شہن آئی مظلوم دے زخمہ تے گرم رے سدے تہائی ایک بھین آئی جنہی خیمے دے دارتے آ دی آئی نہ مارو میری ماں چکیہ بی بی بس عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ امیر بن کے نبوی کوشش کریں آخری مکان پاک سید آ دی اگر دعا چاہی دی ہے پھر ایک آئی اتنی کر چھوڑی نالالہ بیٹھو یادادار بروز ما شر تری آئی تک وہاں بڑھ جاوے امی صد کی ہو جاوہ امی صد کی ہو جاوہ اللہ کامران تیری زندگی تراز فرماوے مالکہ دمالک منظور نظر ذاکر بناوے بھائی پیاد ہے سفر جڑا کیتے ہیں ایمام اپنی مرضی نال کیتے ہیں نہیں میرے بھائی دروازہ سدرت المنتحہ مقام امام زمانہ تو جاؤ نہ تو سوئے امام حسین بادشاہ دے حرم آلے پاسے میں کتاب علی کال نہیں پہ پڑھ دا میں اکھاں بیکھی گا مقام امام زمانہ علیہ السلام توں جدو جاؤ امام حسین بادشاہ دے حرم آلے پاسے تو جڑا پہلا دروازہ آن دے او دروازہ دروازہ سدرت المنتحہ سانک آل مدین نے فرمایا کوئی دعا قبول نہ ہوں دی پہیو اس دروازہ تے وہ دعا ضرور منگی کرو میں یا کہ سارے امام حسین بادشاہ دے دروازہ اتخاص وجہ کیا ہے وہ روکیا کھن لگے او دروازہ ہے ات دروازہ ہے صدرت المنتحہ تک مقام امام زمانہ تو لے کے دروازہ ہے صدرت المنتحہ تک کلے جمعوں پہ آندے میں کیویں پڑھا انہاں فرمایا نو لکھ امام انہوں اتنا ماریا اتنا ماریا جو بدن چو خون مک گیا اتھے امام قبضے تلوار تے سر رکھے سبو ہن کو دوس ان دی تصویح پڑھ دے رہے کامران ہن تیری گلد جواب دے ہوا پتنی بھرے مجمع چو کہتی ہن جا سی تے کہتی ہائے نکل سی اور دروازہ ہے صدرت المنتحہ تے لے کے ضربہ لی جا تک میں ہوں تیزہ کرام میں نہیں پڑھ سکتا اللہ جانے شمر حسین بھلو ہوئے آئے کرنہ اللہ تیری نسل آباد ہوئے اوش اللہ دنیا دیکھے گا میں چاہے نہ کرے میں صدی ہو جاما دروازہ ہے صدرت المنتحہ تے لے کے ضربہ لی جا تک اللہ جانے شمر حسین نکلے لے گئے بس لے بیٹھے اکبر دتا سبا بس انہیں عبادت ہوگئے یہ صدنا ہے مجلس حسین ضروری نہیں جو مند ماتم شروع کر دے انہیں جو اٹھ کے ماتم کرے نہیں بے کے رون دے بیٹھے ہو سونی عبادت ہوگئے اس سے ہنجدتن وجر ملنے پاک سرورے کینا دا فرمانے نمم بکا علالحسین و ابکا و طباقہ وجبت لہ الجنہ کہ جیڑا میرے حسین دے غم چروسی رویسی یا روم اندی شکل بنے سی اس بند تے جنت واجبے رو نہ سکے شکل ہوئے جو واقعی مکان دنیتے آیا بیٹھے تیری شکل مکانی آلی ہوئے تیری شکل ایسی نہ ہوئے جو نال اللہ عزادار دی رون دیو یا خبی رک جاوئے کم از کم تیری حالت ایسی ہوئے جو نال اللہ عزادار دی تیرے رون دنال تیرے حی کرن دنال نال اللہ عزادار دی ہنجا جاوئے اُدھی عبادت ہو جاوئے اُمِ شد کی ہو جاوہاں لہ بیٹھے اکبر دت سا بابا اٹھ کاتل والگے میں پہلے بھی آکے مضمون میں جتنا پڑا میں گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ دو گھنٹے بھی پڑ دا رہاں یہ مضمون نہیں مک سکتا اٹھ کاتل والگے جیڑے زاکریدی رمض نو سمی دیو میں کتنا مضمون چھوڑ دیتا ہے اٹھ کاتل والگے نامہ کاتل شمر سارے آکھو بے شمار دی لانت اس اس کمی نے ہیک خاتھچ خنجر چاہے ہیک خاتھچ پتھر چاہے خنجر نو پتھر دے نال کھنڈے ہی کریں دا ہے سارچہ میں جیڑا بندہ دے سارا دن مجلس اچھوڑ تھا دے میری ہائے نہیں نکلی جیڑا مظلوم میں کربلا دی کنڈ پچھے آ کھڑے اس اپنی احمد دی ایو جی اطلاع دیتی ہے مظلوم دا سچا رکسار مٹی دیوانے لگے آئے میں صد کیوں جاوہ سیدہ تیری ہائے دا جرطہ فر بھامن یہ ظالمہ دے جاگ میں آگیاں امام نے سر چاہے امام دیکھ کے فرمائے دل تیری انتظار آئی تو ہی میرا قاتلے شمر دیکھ یادہ حسین اگر اٹھ وال گئے کمی جاندے ہیں جو میں تیرا قاتل آئے امام دیکھ کے فرمائے دل جیڑیا نانے محمد نشانیاں ڈسی ہیں اور تیرے جنشانیاں موجود ہیں دیکھ یادہ ہے حسین نانے کیڑیا نشانیاں ڈسی ہیں امام نے فرمایا نانے ڈسایا ہا تیرے قاتل دی شکل خنزیر نارل دی ہو سی تیرا قاتل حرامی ہو سی تیرا قاتل عسان فراموش ہو سی اے دیکھ یادہ حسین حرامی میں حسین جو میں تیرا قاتل آ عسان فراموش کی میں آ اس گلد نسم جائے امام دیکھ کے فرمائے دل شریف گزرے وے لے یاد نہیں دے وے دے جو تیرے پچھے امام دے واجب ہو جاندے کوئی سوال پچھے تو دا جواب دے وے امام فرمائے دل یاد کر جنگ نہروان دے وچھ میرے بابی علی تنقید کرا جا تو قیدیاں دنال دھپتے پیا ہمیں میرا کولو گزر ہویا ہی تے میرے پاس لے کیا کیا میں سنے تو بچھ بندبوں لجبا لے امام فرمایا میرے قدم رکی میں کیا دس کیا کھنا چاندے تے یا کیا ہی منو پیاس بوں لگی ہے حسین کریم ابن کریم میرے یہاں کڑیاں کھول میرے یہاں رسیاں کھول امام دیکھ کے فرمائے دن میں امام فرمائے دن یاد ہے ہی پانی منگی آئی میں اپنے ہتھا نالتن دو جام پانی دے پلا امام دیکھ کے فرمائے دن باہمے میں ترہ دن دت سا میں نہیں آدم انہوں پانی پلا امام دیکھ کے فرمائے دن اگر ایک منت مندیں تو او منچا دیکھ کے دے حسین منت کیڑی منامنی ہے امام دیکھ کے فرمائے دن میں حجت تمام کرنی ہے میں مارنی ہے غربت دی حق بے شک خموشی دن آلی لاب سنے مسئلہ میری پنی ہوئی خیرات ہے جس آخت مہر لگی ہے نا اس آگے جو یقیناً ہن جا جاسی میں وین کرے سے آزاد آرہ دی اکھ دی عبادت ہو جاسی امام دیکھ کے فرمائے دن میں حجت تمام کرنی ہے میں مارنی ہے غربت دی حقل میری غربت دی حقل سنن کے نبی آسن ملیک آسن حران جنت آسن جن آسن فرمایا ہر قیام نے جو میں میری پیاری تھی آبنا ہے نا بلاوے 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 ہائے کرنے والے امام دیکھ کے فرمائے دن اس بڑھنا ہے میری قتل دی گواہ اس کربلا تو لے کے شام تک آ کھڑے لوگو میرا بابا باگی نا میرا بابا نبازی امام دیکھ کے فرمائے دن جا میں نو مل لڑا ہم نہیں ہوتا ہے کہ نوڑے کڈر دیئے میں امی پڑھ سکتا شمر کنڈ کی تھی اسی مظلوم کربلا نے غربت دی حقل بلند کی تھی آواز ہر کہیں سنیئے جو میں حسین بادشاہ دے سینے دے تاویز سنیئے نا پھوپی نداما نے لا کیا دیا پھوپی امام آو دیکھ میرا بابا غریب بیٹھا سڑے دے امامووے لا گئے امام دے جازت میں بابے دو گھن دیا ہون میرے بابے پڑھ دیئے زندگی دی آخری نماز میں کول ون کے بابے دی نماز دی کواہ بن سا میں شام تک لوگن واقسام میرا باغی نہیں میں بابے دی نماز دی کواہ ہون میری سینے دی ماسومہ ماسومہ بار تیر پہ چل دی تلوار ہم پہیں چل دی ہر کوئی تیرے بابے نماز والے تو بابے دو ویسے کیویں انہیں پھوپی دی پاس نے کیا دیا پھوپی اجازت تسی دیو واتے نو لکھ جانے میں ماسومہ جانا او چھوٹی اولادہ لیاو ماسومہ چھوٹا جبرکہ پاکٹ اور پئی چلوے تیک لفظ آدھا اے ممبر دے گلاہ فچ میں رہا تھے پڑوئی میں پہلی واری ہاں تیک لفظ بڑی نفظ لفظی نفسی آتا لے پڑوئی میں پہلی واری پہاں میرے دل دوے چکلے دینے خیال آیا ہے میں سوچندہ رہاں کہ امام حسین بادشاہ جدہ اکبر زین تو لتھے نا جدہ اکبر زین تو لتھے امام حسین بادشاہ دے ہاتھ تلوار بھی آئی علی دا پتر آئی دے لڑنا بھی جاندہ آئی امام حسین بادشاہ واتوئی نو لکھ تو پچھے میرا اکبر کتھے امام حسین بادشاہ علی دا پتروں کے مردوں کے ہاتھ تلوار بھی آئی واتوئی نو لکھ تو پچھے میرا اکبر کتھے کسے سجی اور آدسی ہے کسے کبی اور آدسی ہے نہیں آیا وہ بندہ جڑا ہون تک آئے نہیں کر سکیا میں آدھا ہوں علی دا پتر آئی تے مرد آئی پچھے آئی تے واتوئی نو لکھ مارے آئی تے جیڑی پیون انہوں ملا نوازتے خیم میں جھٹو رہی ہے انہوں کے سیرا آدس آیا ہو سی اور میں صدقے ہو جاؤں ہر دو جھڑکا چلی دی مرین دی جدا ہیوان نہ دے نیڑے آئیے چلو لفظ میں چھوڑا نہیں ہے ہیوان نہ دے نیڑے آئیے تے روکیا دیا یلہ دے ہیوان میں نورا دیا میں حسین بادشاہ دی دیا جدا کیسے نہ میں حسین بادشاہ دی دیا ہیوان نہ اپنی بولیچ بول کیا دیا ہٹ ونیوں را دے ہو اپنے دور دی بطول آگئی ہیوان نہ چکو گزر آئی تے شامیہ تے کوفیاں چاہی ہوں راشت نہ ڈے رائی چند قدم چین دی آئی وقت مٹی تے جھن پون دی آئی یہ تھا ہی کامران میں وین کر ہوا میں مصیب دی خیرات پندان پاک مقدومان یہ تیرے حسین دے غم میں چلون دے پیر انہوں ہائیں دی خیرات اتا فرما اور ہنجوی انہوں او اتا فرما جڑی بروزِ محشر ذریعہ جات بڑھ کے جاوے چودہ سو سال ہو گئے ان مظلوم نظیم تو لتھے آئے آج بھی انہوں دے رون دن جو میں کوئی کل دی کہانی ہوئے جو میں کوئی کل دا کس ہوئے وہ میں صدقی ہو جاما دی اب تو ہل دیا تیرا پرسہ قبول فرماوے اہمان نہ چکو ذرائی شامیہ تے کوفیاں چاہی راشت نہ ڈے رائی چند قدم چین دیئے وقت جھن پون دیئے باز سمل کے اٹھ دیئے وقت جھن پون دیئے جدا چوتھی دفعہ جھڑی ہیں اس ویلے را بھول گئی ہے ایک وری شجی ڈٹھے ایک وری کھبے ڈٹھے ایک سفید ری شامیہ آج دے سامنے آکے کھڑ گئی ہے حق بن کیا دیئے یا شیخ حال رہتا بھی کدائی میں اجڑی دا بابا ڈٹھائی میں نو ممبر دی کس میں شاپورا لیا پچھیا پڑا بابا ہے لیکن اس ویغیرہ دا ہتھ درہ دویا ہے اس ایو جتا مات چا ماریا ہے ماسو ماں مٹی تے جھن پئی ہے جڑا بندہ آئے نہیں کر سکیا میرے سامنے پانچ سات سال آٹ سال دے بچے بیٹھے اے چھوٹے اسے بچے نو تھوڑ کیا کھڑا کار دے بنا ایس بچے نو میرا پتر تھوڑا جے کھڑا ہو جاوے اے وار سالہ بچے سارے ایک وری نگاہ کرو بابا ہے امیر گھر دے بابا ہے گریب گھر دے اگر اسے بچے نو کوئی گلی اچھو مادار دیوچ مارے جب تک داردی کے فیا تو دیئے بچہ رو دے جدہ داردی کے فیا دھنٹ دیئے اس بندے دے پاسڑے گیا دے تائیں کلویں تیری جورات کی میں ہوئیے میں مامنوں سڑینا تیری جورات کی میں ہوئیے میں مامنوں سڑینا میں چاچے نو ڈسینہ میں بھیرا نو ڈسینہ اوہ شاہ پرالیوں سے گلد جواب دیو جس بچے دا وارس کوئی نہ ہوئے ہاتھ بن گیا دے اور مار تیرا ہاتھ نہ پنا لاجو کوئی نہیں بلہ ہوئے بلہ ہوئے ہوئے ان گرانہ لے تیری نہ سلاب آد ہوئے میں نومی مردی کا سمی مران شاہ جی سمیل کے اٹھئیے اور ہو رو کے آدھی آج نہ ماریاں میرا اکبر ویر ہوئے آج نہ ماریاں میرا چاچا عباس ہوئے آ بی بی آ دیئے بیوار سبیت کے مارئی ہون ترزا میں اجڑی دا بابا کے تھوڑ صدقے صدقے اس سے بھی لگتا ہے مور تھوڑا جواد بدا اللہ تو اٹھی دن کی درات فرماوے مالک باب دا سایہ نصیب فرماوے دیاں لی دیاں توڑے درازیوں میں بس کیویں آدھرانا کہیں ہاتھ دینا را سمجھائے کہیں مو دنا را سمجھائے جتا پیوں دنے نے آئیے رکھ سار زخمین سامنے آ کے کڑ گئی آ دیئے بابا بلہ ہوئے بلہ ہوئے بلہ ہوئے ہائے گھر چھوڑی ہائے گھر چھوڑی جنروں بڑا ہے بیٹھے حسین باد جانے کوئی جواب نہیں دا کھپیوں والا آیا دیئے بابا سار جا میں سکینہ آئی کھڑیاں کوئی جواب نہیں آیا دی سمجھائے اور خیاں یا بابا بلہ دہ نہیں انہوں جھگدی جھگدی فیو زرن مالا جھوکیے اکل مار کے اب یہ بولے آ آ آآ آices میں تمہاتے دھن کے آئی صدکے صدکے کارمات میں حسرت علی حدی verklی میں صدکے ہو جانے سارے دل دیجونس شروعے بندہ اتنے ہی رو سکتے ہیں رو نہ سکے کہاں اتنی کر کے جائے علی دن ہی ترے حق کی دعا کر کے جائے جناب آتری اسے الباد چاہ دی دنال نہیں بولے حسرت وریان نگاہ وقت میں دلٹھی ہے جناب فضاحت کر مار کیا دیئے واللہ ہڑے بابا نے بھی بھولے دا ہڑے ہک نال ہکوں گیا ہے میں نمک بردی قسم سادات گھرے سادات پہلا قدم جائے کارپلا دی نگری حل گئی ہے دونجہ قدم جائے ہیوان نہ دیئے گوڑی زمین دیا لگی ہے تیسرا کجم چائے ہرانے جناب دیوال کھل گائے چوتھا کجم چیندی پی آئی جبریل یلدی دینار داد لہائے مجلوم دا موڈلہ کیا دے حسین سرچا دھی واللی وین اگر دھیروں گی آئی وال جائیا میرا آرش دھے پوسیا سیادہ دے واللہ میری شام دیکھت نہیں رو سکتا نہیں رو سکتا ہسرہ چیلی دیا دھیا دھی نیلا کے لفاہ نیلا کے تفاہ بسم اللہ اکرام تیرین سلام آدھوے لگ تفاہ کا سیادہ دے واللہ آؤ میری جھنگا جھلنبا صدقی ہو جاوا صدقی ہو جاوا دھیوہ پسن جائیے جو جھگنے پاسے پڑھی آندھا ہے پیوند سامنے آکے کھڑ گئی ہے کیونکہ تیر اتنے آئے پرونتہ ٹڑ دیا یہ ماما بدھا کہ پیوند سامنے آکے کھڑ گئی دیکھ گیا دیئے بابا میں حسرت لے کیا یہاں میں تے کھڑ گل لے سا آدھ بشمیلہ گرہ مالک سیاد سلام دیتا فرماوے آدھ یہ بابا ہوں تیر اتنے میں تے نگل نہیں لا سکتی امام نے دھی دی حسرت نیٹیے سیادہ دے تھوڑی دیر کند کار میں تے چینے دے سمان دے سامان بناوا اور چھوٹی علا ڈالیا دیکن کی تیر شبیر پہلا تیر ٹھکا ہے تے خون آیا ہے دو جا تیر ٹھکا ہے تے کر دے تو کھڑا نہ لگایا ہے چوتھا دیر چھکی دے پہیا ہے کربلا دی نگری حلی ہے دہ دہ دھی دی دین بھئی پیوز رے کیا دی دیر نہ چھک میں راضی ہے آدھ یہ تیرے باب مدیاں بے سمانے بات ہوں کر دے بات ہوں ملے محسد کی ہو جاوہ محسد کی ہو جاوہ محسد کی ہو جاوہ ہو گئی ہے میرے صدی بات ہے تو چھکی دے پہیا ہے آدھ یہ بابا بابا دھی نوے ترسیا ایتن کیوں پہ مرے دے سیادہ دے سواس دے مرے دے جو میں بطول دے پتران آدھ یہ بابا محسد کی ہو جاوہ سیادہ دے مسلمان دی پیوز رے پاسڑے گیا دیے کہ یہ ملک تے دورو جایا جدے مسلمان نہ رہ دے ہوئے آجا دی دے پیوز رے گلا پیوں دی آئے جاوہ جالے مایا جسر آرشی ہلایا فرشی ہلایا جالے ماں دے حسائل دی نوے ترے دائیا میں تورا سیادہ دے جالے ماں میری دین نو نہ مارے صدقے صدقے سیادہ کل مار کیا دے محفظہ جل دیا میری سکینہ نو گھنوا جا اس سندہ دنال دیکھیں میرے لے پاسے اس سندہ دنال جنابے فرشی نے سکینہ نو چایا چاہ کے چند قدم تڑی آئے جدہ خیمیال چند قدم تڑی آئے انہوں شمر حرام زادے حسین باد چاہت یا ظلفہ جہاں تھپایا ہے اس پہلی جناب اتھے ماریے جتھے نانا چمدہ اس دون جی جناب ماریے جتھین نٹھا ہے اس دری جی جناب ماریے جتھین نٹھا ہے چھے زربا جا ججرم چل گئی انہوں زکم ہوتا ہے پر خون بہر نہیں آنا شمر تھا کہ کھنجر لمین تیرا چھوڑیا ہے دیکھتے آدھا ہے حسین میں نو تیری سمجھ نہیں آنی ظالمہ تھے میں زربا مارینا زکم ہوتا ہے خون بہر نہیں آنا سیادہ تھے ظالمہ کنڈکار میں تنوں وجہ جساوا چلا جاویو بندہ جڑا انہوں تک ہائے نہیں کر سکیا کہ میرے کنڈ کی تیئے امام ام نے زکمی گردر پھیریے سیادہ تھے یہ مظہرہ میری گردر دن ہاتھ جا لے آواز آئیے یہ مظہرہ میرا کاتل تھاک بھی ہے اے ظالمہ تھے حسین تیرے نال کوئی اور بھی کس دا پھی ہے سیادہ تھے جڈا جربا مرے دائے میری ماں تھے دھاوے دین تیروں رو گیا دیے جھال جھال مار اور میں جگیا پی پی پلے دی رو گردی یہاں تھا اے حسنہ دی علی دیا دھی شویلہ کرے دی علی دیا توڑا پرسا قبول فرمائے اللہ جانے نامی ضرب چلیے میں آخری مہین پہ پڑھ جا مولا جی سواری لے ہمنا نامی ضرب چلیے اللہ جانے سکینہ موکھی میں چھڑھائیے اُٹھے آئیے جتھے ظالم زربا بیٹھا مرے دہا کاتل تھا اطلاب کیا دیے ہاتھ کانڈ میں نے پیوں دیا آئے ظلم فانچو بہت زندہ کھو میں جفاہ دا کانڈ کھالی میک بسم اللہ کرا لے یا مولا جی سواری اچھا ایو ظل جناہ ظل جناہ میرے سامنے لے آسو اے مولا جی سواری نی شبیئے مولا جی سواری میرے سامنے لے ایو ظل جناہ میرے سامنے لے